موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد ناظرین اے کرام آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مکہ کے اندر اپنی دعوت کو پیس کیا اور کن مسکلات کا سامنا کرنا پڑا خاص طور سے قریس نے اہل مکہ نے کس طرح سے آپ کی دعوت کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی آپ کی مخالفت کی اور اس مخالفت کے کیا اسباب تھے کیا وجوہات تھے اس کے لئے اس مخالفت کے لئے انہوں نے کیا کیا ہتھکنڈے اپنا ہے ان عمور پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ سب سے پہلا سبب مخالفت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اچھی بات بتاتے تھے توہیر کی بات بتاتے تھے لیکن مکہ والے قریس والے کیوں آپ کی مخالفت کرتے تھے وجہ کیا تھی کیا وہ اس حقانیت کو نہیں جانتے تھے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اصل اسباب کیا تھے اصل وجوہات کیا تھے سب سے پہلا سبب مذہبی اور دنیوی سرداری کا خطرہ یعنی قریس جو پورے عرب پر سرداری کر رہے تھے مذہبی اعتبار سے بھی دنی اعتبار سے بھی اور دنیوی اعتبار سے بھی اس لئے کہ اس وقت مکہ جو تھا وہ دنی اعتبار سے تمام عرب کا قبلہ تھا اور اسی کی وجہ سے مکہ والوں کی قدر ہوتی تھی سارے عرب والے ان کا احترام کرتے تھے ان کا قافلہ کہیں بھی جائے ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا آپ پڑھئے سورہ قریس لیلا فی قریس الیلا فی حملت السجتائی والسائی آپ اس کی تفسیر پڑھئے پس منظر پڑھئے کیوں یہ سورت نازل کی گئی ہے قریس کی فضیلت میں یہ سورت نازل کی گئی ہے تو مذہبی اعتبار سے اور دنیوی اعتبار سے مکہ اس وقت ہر اعتبار سے ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا اور اسی وجہ سے مکہ والوں کو قریس والوں کو ہمسائے گانے خدا خاندانِ الہی کہا جاتا تھا یعنی یہ لوگ اللہ کے خاندان ہیں اور وہ اپنے آپ کو آل اللہ کہتے تھے ہم اللہ کے خاندان کعبہ یعنی بیت اللہ کے پاس میں رہنے کی وجہ سے اور اس کی اہمیت کی وجہ سے کیونکہ اس کی تولیت اس کی ذمہ داری ان کے پاس تھی اور چونکہ وہ صرف اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے گہرائی سے تو صرف عربوں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا وہ مرکز تھا تجارتی مرکز تھا چنانچہ ہندوستان اور ایسیا اور افریقہ کے بڑے بڑے جو تاجران ہوتے تھے وہ اپنے سامان مکہ کے اندر لاکے رکھتے تھے اور پھر وہی سے وہ اپنے سامان کو یورپ اور دوسرے علاقوں میں بھیجتے تھے اسی طرح سے یورپ والے مکہ میں آتے تھے اور یہاں سے سارے سامان کھریدتے تھے اور اپنے سامان کو فروخت کرتے تھے تو ایک طرح سے ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی اور ضائع سے بات ہے اس کا پورا فائدہ مکہ والے اٹھاتے تھے آپ دیکھیں گے یہ مذہبی اور دنیاوی جو سرداری انہیں حاصل تھی یہ بہت اہم تھی اسی لئے نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہماری سرداری ختم ہو جائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے ماننے کا مطلب یہ ہوتا اپنی سرداری کو کھو دینا ختم کر دینا اس لئے کہ وہ جس بنیاد پر سرداری کر رہے تھے اللہ کے رسول بلکل اس کے برخلاف دعوت دے رہے تھے یہ کوئی سرداری کی دعوت نہیں تھی کوئی حکومت کی دعوت نہیں تھی یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمابرداری کی دعوت تھی الہ واحد کی عبادت کی دعوت تھی چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ مکہ والے اسی بنیاد پر بیت اللہ کی بنیاد پر کتنے محکمیں قائم کر رکھے تھے اہدے اور مناسب قائم کر رکھے تھے ہجابہ کا منصب یعنی کعبہ کی قلید برداری اور تولیت جو کی بنو سہبہ کے پاس تھی اس طرح ان لوگوں نے بڑے بڑے مناسب اور محکمیں بنا رکھے تھے اہدے قائم کر رکھے تھے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ہجابہ کا منصب ہے جس کی ذمہ داری بنو سہبہ کے پاس تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو جس وقت فتح کیا تھا ان لوگوں کو خطرہ ہوا کہ کہیں چابی اللہ کے رسول مجھے لے کر کے اپنے پاس نہ رکھ لیں لیکن اللہ کے رسول نے چابی مانگی اور پھر اس کے بعد خانے کعبہ کو کھولا گیا لیکن پھر بعد میں اللہ کے رسول نے اسی قبیلے کو واپس کر دیا اس لئے کہ اس کی ذمہ داری ان کے پاس تھی اور اس میں کوئی قباہت کی بات نہیں تھی اور فرما دیا کہ یہ چابی اسی خاندان میں ہمیشہ رہے گی چنانچہ آج بھی وہ چابی اسی خاندان میں موجود ہے اسی طرح سے ان لوگوں کے پاس مکہ والوں کے پاس رفادہ کا منصب تھا یعنی جو غریب حجاج ہوتے ہیں ان کی خبرگیری کرنا یعنی کہ غریب جو حجاج ہوتے ہیں ان کی خبرگیری کرنا یہ منصب قبیل بنو نوفل کے اندر تھا اور اس وقت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ کو فتح کیا تھا حارس ابن عامر اس کے ذمہ دار تھے سقایہ کا منصب یعنی حجاج کو پانی پلانے کا منصب یہ خاندان بنی حاسم وہ حاصل تھا اس وقت چنانچہ چاہے وہ حاسم ہوں یا اس کے بعد عبد المطلب ہوں یا پھر بعد میں عباس ہوں یہ لوگ ذمہ داری نبھاتے تھے اس کا سورہ کی ذمہ داری یعنی کوئی اہم کام ہے تو مشورہ کرنا دارو ندبہ اس کے لئے بہت بڑا پارلیمنٹ ان لوگوں نے بنا رکھا تھا وہاں پر کوئی بڑا مسئلہ ہوتا تھا کوئی بھی چاہے وہ جنگ کے متعلق ہو یا اور دینی دنیا بھی کوئی بھی معاملہ ہو اس کے لئے اگر اہم میٹنگ کوئی ہوتی تھی تو وہاں پر سارے سردارانِ قریش ہر قبیلے کی لوگ وہاں پر اکٹھا ہوتے تھے اور رائے تی کرتے تھے تو اس کی ذمہ داری خاندانِ بنو اسد کے اندر تھی اسی طرح سے دیات اور مغارم وغیرہ یعنی اگر کسی نے کسی کو بھولے سے گلتی سے مار دیا ہے یا کسی نے جان بوچ کر کے مار دیا ہے اب اس کی دیت دینا ہے عوض دینا ہے کرزہ چکانا ہے خوبہاں دینا ہے تو اس ساری چیزوں کا فیصلہ کرنا دینا ہے یا نہیں دینا ہے یہ سب خاندانِ بنو تیم کے اندر تھا جسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں تعلق رکھتے ہیں عقاب کی ذمہ داری یعنی علم برداری کی ذمہ داری آپ کہہ سکتے ہیں امور جنگ سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں قبائل میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی تو اس کا فیصلہ لینا اور اس کے سارے امور کو جنگی امور سے متعلق ساری چیزوں کو دیکھنا آپ وزارتِ دفاع بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے یہ خاندانِ بنو میاں کے اندر تھا فتح مکہ کے وقت ابو سفیان اس کے علم بردار تھے اسی طرح سے قبہ اور خیمہ وغیرہ ہے نگرانی وغیرہ سفر کرنا چاہیں وہ قافلے کی شکل میں ہو یا اسی طرح سے جنگ کے لیے جانا لڑائی کے لیے جانا فوجیوں کی ذمہ داری ان کی رسط کی ذمہ داری یہ ساری ذمہ داری خاندانِ بنو مخزوم کے پاس تھی ولید بن مغیرہ جس سے تھی اسی طرح سے سفارت اور منافرت وغیرہ سفارت کی ذمہ داری سفیر بھیجنا کہیں کسی قبیلے سے لڑائی ہو گئی ہے یا تعلقات بنانا ہے عرب کے اندر یا باہر کہیں پر جانا ہے ملک شام ہے حبسہ ہے یا فارس ہے ہند ہے کہیں بھی اگر کوئی معاملہ ہوتا تھا تو اس کے لیے ایک سفیر بن کر کے جاتا تھا اور یہ ذمہ داری خاندانِ بنو عدی کے اندر تھی جس سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے اسی طرح سے ان کی ہاں ایک منصب تھا ازلام و ایسار کا یعنی قسمت آزمائی کرنا یہ کیا ہوتا ہے ان کے جو بُتھ ہوتے تھے بڑے بڑے چین خاندانِ کعبہ کے اندر ہو جسے ہوبل وغیرہ یا اور مختلف جگہوں پر جو اسطحان ہوا کرتے تھے بڑے بڑے وہاں پر بُتھ تھے تو اس کے جو بڑے بڑے مجاور ہوتے تھے اس کو ازلام و ایسار کہتے تھے قسمت آزمائی لوگ کرتے تھے کوئی بڑا کام جس کو کرنا ہوا تو وہاں پر سب سے پہلے جسے شادی ہے یا کہیں سفر کرنا ہے کوئی بڑا اقدام کرنا ہے کسی قبیلے کے خلاف لڑائی کرنا تو سب سے پہلے وہ جا کر کے قسمت آزمائی کرتے تھے استقسام کرتے تھے تو وہاں پر بڑے بڑے مجاور ہوتے تھے تو وہ ذمہ داری کس کی تھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں محکم فال فال نکالنا قسمت آزمائی کرنا خاندان جمع بنو جمع کے پاس تھی جس سے صفوان بن امیہ تھے اور بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے موقع بے تو یہ محکم فال کی ذمہ داری بنو جمع کے اندر تھی اسی طرح سے مالیات کی ذمہ داری یعنی آپ امور خزانہ کی ذمہ داری کہہ سکتے ہیں یہ خاندان بنو سہم کے اندر تھی حارس ابن قیس سہمی جو کی بعد میں مسلمان ہوئے تھے یہ سارے عہدے اور مناسب آپ اگر قیاس کریں گے دیکھیں گے تو یہ سارے عہدے اور مناسب تقریباً ایک ملک کے پاس ہوتی ہے اور جس کے ذریعے سے لوگ ملک چلاتے ہیں کوئی ادارہ چلاتے ہیں تو یہ مکہ والوں کے پاس یہ سارے عہدے تھے یہ سارے مناسب تھے وہاں جو بڑے بڑے بہاثر قبیلے تھے وہ لوگ ان عہدوں پر فائز تھے اور اسے وہ سبھالے ہوئے تھے ظاہر سی بات ہے یہ سارے قبیلے جن کے پاس بڑے بڑے عہدے تھے ان سب نے مل کر مخالفت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ان سب نے مخالفت کی مل کر کے مکہ کی جو بڑے بڑے خاندان ہیں چاہیں وہ قریس ہو بنو تیم ہو بنو جمع ہو بنو سہم ہو بنو اسد ہو یہ سارے قبیلے کیونکہ ان کے پاس بڑے بڑے عہدے اور منصف تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا مطلب تھا کہ ان سے یہ ساری سرداری منصف اور عہدے ختم ہو جائیں گے اس لئے وہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھے یہ پہلا سبب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کرنے کا کہ ان کی جو سرداری تھی چاہیں وہ دینی سربراہی ہو یا اسی طرح سے دنیاوی سربراہی ہو وہ خطرے میں آ جاتی اور ان کی سربراہی ختم ہو جاتی اس لئے وہ مخالفت کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرا سبب جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ احساس کمتری میں مبتلا تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لائق نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ نبوت کے عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں نبوت کا عہدہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا مقام ہے اس کے لئے کسی بڑے آدمی کو ہونا چاہیے جنہاں جی دیکھیں آپ قرآن میں ان لوگوں نے باقاعدہ اس کا اظہار بھی کیا کہتے تھے کہ یہ قرآن یہ نبوت آخر دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں ہے یعنی مکہ اور طائف کو مراد لیتے تھے قبل سقیف کے لوگوں کو وہاں پر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں ہمارے ہاں مکہ میں محمد کے علاوہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں ولید بن مغیرہ ہے امیہ بن خلف ہے اسی طرح سے آس بن وائل ہے ابو مسود سقیف ہے قبل بن سقیف کا یہ بڑے بڑے لوگ ہیں یہ مال و ذر والے ہیں اولاد والے ہیں طاقت والے ہیں ان کے پاس کیوں نہیں نبوت آئی یہ قرآن ان پر کیوں نہیں نازل کیا گیا ایک یتیم بچہ ہر اعتبار سے جو کمزور ہے مالداری میں بھی نہیں مال و ذر میں آل اولاد میں بھی نہیں باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں اور اولاد بھی نہیں بھائی بہن بھی نہیں کوئی نہیں ہے اس طرح سے وہ لوگ احساس کم تری کا شکار تھے تو اس وجہ سے بھی وہ مخالفت کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیسرا سبب بتایا جاتا ہے ان کی مخالفت کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر کے آئے تھے وہ توحید کی دعوت تھی اور آسمانی کتاب کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے اوپر قرآن اترتا ہے آسمان سے جبریل فرستہ وہی لے کر کے آتا ہے اور وہ توحید کی دعوت دیتے تھے تو انہوں نے معازنہ کیا کہ یہ دعوت اور یہ قرآن جو لے کر کے آئے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں یہ تو عیسائیوں سے ملتا جلتا ہے وہ بھی اہلِ کتاب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے اور ان کے بھی جو نبی تھے چاہے وہ موسیٰ ہوں عیسیٰ ہوں یا دوسرے ہوں بنو اسرائیل کے انبیاء وہ لوگ بھی الہِ واحد کی دعوت دیتے تھے عرب والے عیسائیوں سے نفرت کرتے تھے اس لئے کہ یہ عرب جو تھے مکہ والے جو تھے یہ بدپرست تھے یہ ایرانیوں سے جو کی بدپرست تھے کواکب پرست تھے آگ پرست تھے ان سے یہ محبت کرتے تھے کیونکہ بدپرستی میں یہ فارسیوں سے ملتے جلتے تھے اسی طرح سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مکہ پر خانے کعبہ پر یہ جو عبرہا حملہ کرنے آیا تھا وہ عیسائی تھا حبشا سے جو آیا تھا یمن کے راستے سے اس لئے کہ یمن پر اس کا قبضہ تھا تو یمن کے راستے سے جو عبرہا حملہ کرنے کے لئے خانے کعبہ پر آیا تھا وہ بھی عیسائی تھا اور عبرہا کو اس وقت بہت برا سمجھا جاتا تھا چنانچہ اس کی وجہ سے بھی وہ عیسائیوں سے نفرت کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ محمد جو دعوت لے کر کے آئے ہیں یہ وہی اہل کتاب والی دعوت ہے اس لئے بھی یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت سے نفرت کرتے تھے کیونکہ اہل کتاب سے ملتا جلتا تھا اور دیکھئے اس وقت مکہ کے اندر جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پیس کر رہے تھے دین کی تبلیغ کر رہے تھے اس ہی وقت جو دنیا میں دو سپر پاور طاقتیں تھیں روم اور ایران ان کے درمیان لڑائی چل رہی تھی اور یہ مکہ والے ایرانیوں کا ساتھ دیتے تھے سپورٹر تھے اسی لئے مسلمان رومیوں کی طرف ان کا جھکاؤ تھا یہ چاہتے تھے کہ رومی جیت جائیں اہل کتاب تھے اور مکہ والے یعنی کفارِ قریس چاہتے تھے کہ ایرانی جیت جائیں اس لئے کہ وہ بدپرست تھے اور یہی ہوا کہ ایرانی جیت گئے تو انہیں بڑی خوشی ہوئی اسی وقت سورہ روم کے اندر ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں کہ ٹھیک ہے رومی ابھی مغلوب ہو گئے ہیں وہ سکست خواہ گئے ہیں لیکن چند ہی دنوں میں یعنی کچھ سالوں میں کچھ سالوں میں یا چند سالوں میں وہ دوبارہ فتحیاب ہوں گے اس آیت کے اندر رومیوں کے بارے میں خوشخبری دی گئی ہے کہ چند سالوں میں یہ فتحیاب ہوں گے کہتے ہیں کہ یہ آیتیں پڑھتے تھے کفار کے سامنے کہ ابھی خوشی تم لوگ منا رہے ہو لیکن چند سال میں رومی دوبارہ جیتیں گے کہتے ہیں کہ ابو جہل اور دوسرے لوگ کہتے تھے کسی باتیں کرتے ہو تم لوگ تو باقاعدہ ابو بکر نے شرط لگا لی اس لئے کہ اس وقت یہ جو بزے کا لفظ ہوتا ہے چند سالوں میں عربی کے اندر کم سے کم تین سال اور زیادہ سے زیادہ نو سال تک کا اطلاق ہوتا ہے انہوں نے تین سال پر شرط لگا لی تین سال کے بعد وہ جیتیں گے بہرحال کچھ اوٹوں پر انہوں نے شرط لگا لی اللہ ایک رسول سے آ کر کے انہوں نے بتلایا اس طرح سے اللہ ایک رسول نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ یہ جو لفظ ہے چند سال اور بزعون کا لفظ ہے نو سال کے لیے بولا جاتا ہے تین سے لے کر کے نو سال تک تو صرف تین تک محدود کر دینا صحیح نہیں ہے نو سال تک کی شرط لگا کر کے آؤ تو دوبارہ کے انہوں نے کہا کہ نو سال کی شرط لگاتے ہیں نو سال کے اندر اندر ان کو شکست ہوگی یعنی ایرانیوں کو بہرحال وہ لوگ مان گئے اس لئے کہ انہیں یقین تھا کہ رومی ہار گئے ہیں اب وہ دوبارہ اتنا جلدی فتحیاب نہیں ہو سکتے ہیں ایرانی ہی غالب رہیں گے لیکن بعد میں ہوا ایسا کہ ایرانیوں کو بری طرح شکست ہوئی اچھا آیت کے اندر یہ بھی ہے من قبل و من بعد للہ الامر من قبل و من بعد و یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر اللہ کی سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی دن مؤمنوں کو بھی فتحیابی ملے گی اللہ کی مدد سے اور وہ خوش ہوں گے یعنی جب رومی فتحیاب ہوں گے اسی وقت مسلمانوں کو بھی فتح نصیب ہوگی یہ اور اچمبے والی بات کہ مکہ کے اندر ابھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے چند لوگ ہیں ابھی سو کی تعداد بھی نہیں پہنچی ہے عرب کے اندر سارے بتپرست ہیں مسلمانوں کی کیا حیثیت لیکن ایسے پسے منظر میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے ایک طرف یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ رومی گرچے شکست کھا گئے ہیں لیکن چند سالوں میں ان کو فتح ملے گی یعنی دوبارہ وہ جیتیں گے ایرانیوں کے خلاف اور دوسری طرف یہ بھی خوشخبری مسلمانوں کو سنائی جا رہی ہے اس قلت کے باوجود کمزوری کے باوجود جنہوں نے ابھی اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے انہیں یہ خوشخبری سنائی دی جا رہی ہے کہ اسی وقت مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی اور وہ بھی خوشی منائیں گے اللہ کی مدد ان کو شامل حال ہوگی تو یہ عربوں کے لیے مکہ والوں کے لیے بطور خاص قریس والوں کے لیے بڑے اچمبے کی بات وہ لوگ مزاک اڑاتے تھے باقاعدہ لیکن مسلمانوں کو اس وحی پر اللہ کے کلام پر پورا بھروسہ تھا اس لیے ابو بکر نے باقاعدہ سرط لگا لی تھی اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ ان آیتوں نے سچ کر دکھایا جس وقت بدر کی لڑائی ہوئی ہے دو ہجری کے اندر آپ دیکھیں یہ واقعہ کوئی چار نبوت کا اگر آپ دیکھتے ہیں تاریخ ہم دیکھتے ہیں تو آٹھ سال مکہ کے اندر یا سات سال مکہ کے اندر اور پھر اس کے بعد دو سال مدینہ کے اندر یعنی کل آٹھ نو سال ہوتے ہیں اسی دوران مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے بدر کے مقام پر اور مکہ والے ہار جاتے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں بلکہ اہل مکہ کے قریش کے بڑے بڑے سردار مارے جاتے ہیں بدر کے میدان میں ستر لوگ مارے جاتے ہیں ایک کواں کھوڑ کر کے ایک کواں ہوتا اسی کے اندر سب کی لاسوں کو ڈال دیا جاتا ہے گسیڑ گسیڑ کر کے ایک طرف مسلمانوں کو فتح ملتی ہے اور اسی موقع پر ایران اور رومیوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے رومیوں کو فتح ملتی ہے ایرانیوں کے خلاف یہ دونوں وہاں کیا ایک ساتھ پیش آتا ہے اب تاریخ کا مطالعہ تو یہ آیت جو نازل ہوئی تھی مسلمانوں کے اتمنان کے لئے ان کو تسلی دینے کے لئے اور یہ سچی بات بتانے کے لئے اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے بطور تسلی کے تو مسلمان اس وقت خوش ہو جاتے تھے انہیں یقین رہتا تھا کہ یہ بات جو اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ سچ ہے آپ دیکھیں میراج کے موقع پر اللہ کے رسول نے جب آگر کے کہا مکہ والوں سے کہ میں نے ایسا ایسا بیت المقدس میں دیکھا وہاں گیا پھر وہاں سے آسمان پہ گیا اور کیا گیا تو انہوں نے بڑا تاجب کیا اور وہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بولنے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اب ابو بکر صدیق کے پاس آئے مکہ والے مزاک کرنے کے لئے کہا دیکھ آپ نے سنا نہیں آپ کے صاحب کیا کہہ رہے ہیں بولے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رات ہی میں گئے وہاں بیت المقدس میں وہاں سے پھر کہاں آسمان سے اور کہاں کہاں سے اللہ کے رسول ایسا کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں اس میں تاجب کی کونسی بات میں تو ڈیلی اس وحی پر بھروسہ رکھتا ہوں جو آسمان سے اللہ کے پاس سے اترتی ہے اور وہ منٹوں میں اترتی ہے اس پر میں بھروسہ کرتا ہوں کہ صحیح ہے تو یہ تو پورے رات کی بات آپ بتا رہے ہو تو اس پر کیوں نہیں بھروسہ کروں گا اللہ کے رسول اگر کہہ رہے ہیں تو سچی بات کہہ رہے ہیں تو یہ مشرقین اور مسلمانوں کے درمیان ایک طرح سے جو دینی چپ کلس تھی مذہبی ایک چپ کلس تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس وقت اہل کتاب کی طرف جھکاؤ تھا اور جو کفار مکہ تھے بدپرست تھے ان کا جھکاؤ ایران کی طرف تھا اس لیے بھی وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے نفرت کرتے تھے آپ کی مخالفت کرتے تھے اور وہ یہ پرچار کرتے تھے کہ یہ وہی دعوت جو عیسائیوں کے یہاں ان کے انبیاء لے کر کے آئے تھے ہمارے یہاں بھی وہی دعوت یہ فیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے وہ نفرت کرتے تھے مخالفت کرتے تھے اور وہ عیسائیوں سے نفرت کرتے تھے یہی وجہ تھی اور ان کا جھکاؤ جو تھا وہ بدپرست ایرانیوں کی طرف تھا اسی طرح سے ایک چوتھا سبب بتایا جاتا ہے قبائل کے درمیان جو خاندانی رقابت ہوتی ہے چنانچہ قبیلِ قریش جو کی ایک ممتاز قبیلہ ہے اسی طرح سے بنو مئیہ ہے اور دوسرے جو بڑے بڑے قبائل تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے رقابت رکھتے تھے دسمنی رکھتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی قبیلے کے اندر کوئی بڑی چیز آ جائے چنانچہ جب بنو حاسم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو بنو مئیہ ہیں یا دوسرے جو قبائل کے لوگ ہیں ان کو بڑی پریشانی ہوئی وہ کہتے تھے ہم یہ کیسے مان لیں کہ نبوت کا دعویٰ یہ کر رہے ہیں ہمارے قبیلے کا کسی شخص نے کیوں نہیں یہ دعویٰ کیا اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت بنو حاسم کے اندر کوئی بہت بہاثر آدمی تھا نہیں جس طرح سے دوسرے قبیلوں میں تھے بنو مئیہ کے اندر اور دوسرے قبیلوں میں چنانچہ آپ دیکھیں گے اس وقت عبد المطلب تھے وہ بہاثر تھے لیکن ان کے بعد چونکہ عبد المطلب کا زمانہ تھا نہیں ان کے بعد ابو طالب تھے یا پھر ابباس تھے یا پھر ابو لہب یہ بنو حاسم کے اندر بڑے بڑے نمائیہ شخص تھے لیکن ابو طالب کو دیکھیں گے ان کا اثر تو تھا لیکن اتنی ان کے پاس مالداری نہیں تھی اتنا دب دبا نہیں رہ گیا تھا ابباس کے پاس کچھ مالداری تھی لیکن ان کے اندر وہ فیاضی نہیں تھی اس لئے بھی ان کا اثر نہیں تھا لوگوں پہ اور جہاں تک ابو لہب کی بات ہے تو یہ تو بہت ہی بچلن سخص تھا یہ تو بنو حاسم کے اندر اس کے اندر مالداری بھی تھی ساری چیزیں تھی لیکن یہ بچلن نکلا بلکہ یہ الٹا مخالفت کرتا تھا دعوت اور دوسرے لوگوں کا ابو صفیان کا اخنص ابن شریعت اور دوسرے جو بڑے بنو میا کے تھے اور دوسرے قبائل کے تھے بنو حاسم کے جو رقیب تھے جو دسمنت تھے ان کا ساتھ دیتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی بجائے بھرپور مخالفت کرتا تھا تو اس وجہ سے جو خاندانی رقابت تھی انہیں معلوم تھا کہ نبوت برحق ہے پھر بھی یہ لوگ جان بوجھ کر کے مخالفت کرتے تھے اس نشست میں بس اتنا ہی انشاءاللہ باقی باتیں اگلی نشست میں دیکھیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ٹرانسفر کریں